میں چیرمین صاحب کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ساری قیادت کو ساری تنظیم کو اپنے گھر آنے پر کوش شامدید کہتا ہوں اور میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میڈیا نے جس طرح پذیرائی دی میں آپ کا بھی ممنون ہوں اور سچی بات ہے میں ایک پولٹیکل ورکر ہوں دو ڈائی سال پہلے میں نے جب سیاست شروع کی تھی آج سے بیس بائیس سال پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی سے شروع کی تھی لیکن ایک ایسا فیصلہ آیا جو میری مجبوریاں کچھ فیملی کی کچھ اور مجبوریاں تھی جو میں سمجھتا ہوں میں اکثر میڈیا پہ بھی کہتا ہوں کہ جو میرا ایک غلط فیصلہ تھا جو میں خود ایڈمیٹ کرتا ہوں اور پولٹیکل ورکر سے جب کوئی فیصلہ ہو جائے لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میں جب خان صاحب آئے تھے میرے گھر تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میں آج بھی بٹو والا ہوں میں کل بھی بٹو والا ہوں یہاں ریکارڈ تو میں اس سوالے سے میں پھر سمجھتا ہوں میں اپنے گھار آیا ہوں مجھے انتہائی خوشی ہے یہ سب لوگ کو بھی پتا ہے کہ مجھے کتنی خوشی ہے اور میرے ہلکے کے لوگ بھی اور میری ایگری کلچر کلاس زمیدارہ کلاس جو اس وقت پس رہی ہے جو ان کے مجھے میسج آئے ہیں کیونکہ میں نے ہمیشہ کاشکار کا مقدمہ لڑا ہے ورکر کا مقدمہ لڑا ہے پیپلز پارٹی کا ورکر ہو اس کا بھی مقدمہ لڑا ہے ہمارے ورکر ہمارے احساسا ہوتے ہیں تو میں پی ٹی آئی بھی گیا تھا تو میں پرانے ورکروں کی بات کرتا تھا مجھے پتا ہے کہ وہ لوگ جو پیپلز پارٹی کی فیملیز تھے جو پی ٹی آئی میں 18 سال سے گئے ہوئے تھے عرشدداد کا میں نام لوں گا نوید وڑیج کا نام لوں گا نور کلیار کا نام لوں گا لاور سے علی امتیاز ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو پرانی پیپلز پارٹی کی فیملی ہیں تھی لیکن وہ گئے لیکن میں نے ان کا حال بھی دیکھا تو میں آپ متمنوں شکر الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور میں شکریہ دا کرتا ہوں اپنی قیادت کا اپنے بھائیوں کا چیئرمنٹ صاحب کا زرداری صاحب کا ان کی ساری ٹیم کا کہ انہوں نے عزت دی اور انشاءاللہ تعالی یہ دستہ چلے گا اور اللہ کی حکم سے گھر گھر سے بٹو نکلے گا اور جیئے بٹو ضرور ہوگا جیئے بٹو